بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب یقینین سب خوش ہوں گے اپاعت ہوں گے ہماری دوہر کے اللہ پاک آپ سب لوگوں کو خوش رکھیں بہت اچھا رکھیں ہاں ہم بنا رہے ہیں ہنٹر بیف جو کہ بہت ہی مزیدار بہت ہی لذیذ بنے گا تو میں نے یہاں لیا ہے 1kg کا بیف کپیز اس کے ہمارینیشن ریٹی کر لیتے ہیں پانی ٹالا ہے اور لسن اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون کے قریب اس میں لسن جائے گا ٹو ٹیبل سپون کے اندر اس میں پسی لال میچ وہ آپ شامل کریں گے اور اس کے اندر ہم نمک ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون آپ اس میں نمک ڈال لیں اور جی ہم اس کے اندر چار جو ہیں وہ لیمن وہ ہم ڈالیں گے تو لیمن اس طرح آپ جب بھی بیٹر بنا لیں تو لیمن اس طرح ہم لگا لگا کے مثالے کے ساتھ سارا اس کو سپریٹ کر دیں گے کہ اچھے سی میری نیشن جو ہے وہ ہماری چاروں طرف سے سب جو ہم نے کٹس لگائے ہیں اس کے اندر اچھے سے رچ جائے تو جی تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو میری نیٹ ہونے کے لیے تقریباً ہم فائیو ٹیس کے لیے اس کو فریج میں رکھیں گے فریج کے فریزر میں رکھیں گے تاکہ ہمارا اچھے سارا مسالہ جو ہے وہ اس سے اچھے سے رچ جائے اور جتنا ہم نے تھوڑا سا پانی جتنا بھی ہم نے لیا ہے اس کے اندر سارا ہم ڈپ کر کے اسی طرح ہم اپنے بیٹر میں ڈپ کر کے ہنٹر کو اس طرح رکھیں گے اور لیمن بھی سارے چاروں طرف سے آپ اس پر لگا دیجئے تو جی فائیو ٹیس ہو چکے ہیں اور ہمارا جو ہے وہ میری نیٹ اچھے سے ہو گیا ہے یہ پیس تو بس اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے لینا ہے ایک گکر اور جی اس کے اندر ہم تقریباً یہ جو سارا پانی ہے وہ بھی سب اس کے اندر شامل کریں گے جو ہم نے میری نیٹ کیا ہوا مسالہ سب اس کے اندر یہ جو سارا پانی ہے یہ سب اس میں شامل کریں گے اور الگ سے پانی ہے تقریباً آپ ایک سے ڈیر لیٹر جتنا آپ پانی جو ہے وہ سب اس میں شامل کر لیں تاکہ ہمارا یہ اچھے سے پیس جو ہے وہ اچھے سے گل جائے تو ککر میں جب ہمارا ایک بوائل آ جائے گا تو ہم تقریباً 45 منٹس کے لیے ہم پریشر لگا کر کور لگا کر رکھیں گے میڈیم فلیم پر اور لیچے ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا جو بیف ہنٹر پیس جو ہے وہ ریٹی ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بہت ہی اندر سے مسالہ سب اس کے اندر اچھے سے لچ چکا ہے تو یہ تھوڑا تھنڈا ہو گیا تھا اس لیے میں اب اس کو نکالنے لگی ہوں سرونگ ڈش پہ تو بس اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کی کٹنگ کر کے اور اس کو اب ہم فرائی کریں گے تو جی ساتھ ہی ابھی تک آپ لوگوں نے اگر میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے میرا چینل کو سبسکرائب کر لیں یا آپ لوگوں کی طرف سے ہم ایک سپورٹ ہوتی ہے ایک گیفٹ ہوتا ہے تو توے پہ میں نے ہلکا سا آئل اس میں شامل کیا ہے ڈالا ہے اور اب سب جو کٹنگ ہوئے پیسز ہیں وہ سب ہم باری باری ایک ایک کر کے اس کے پر رکھیں گے اور فلیم کو آپ نے بہت زیادہ ہائی نہیں رکھنا فلیم کو آپ نے میٹیم رکھنا ہے تاکہ ہمارے پیسز جو ہیں وہ اچھے سے فرائی ہو جائیں تو آپ گھی بھی ڈال سکتی ہیں فرائی کرنے کے لئے آئل پیس میں آپ کی مرسی ہے آپ شامل کر سکتی ہیں تو اب ہم اس کے سائٹ چینچ کر لیں گے اور نیچے سے بھی اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے تو مشیلہ یہ بہت ہی زبردست بہت ہی لذیذ بنتے ہیں تو بس جب ہمارے اچھے سے پیسز فرائی ہو جائیں گے تو آپ اس کو سرونگش میں نکال کر اس کے پر چارٹ پس سالہ بھی ڈال سکتی ہیں اس کے ساتھ بہت ہی مزیدار بہت ہی لذیذ لگتا ہے تو جی میری ویڈیو کر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے میری چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے اللہ پاک آپ سب لوگوں کو خوش عبات اکھے آمین اللہ حافظ